تمام بھائیوں کوہید مبارک یہاں پر ارگنائزنگ کمیٹی موجود ہے اور سب سے جو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک پانی ممبر یہاں پر موجود ہیں ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب جدے کا اور ہمارے چیف انگینائزر صاحب اور جو ریاض سے جتنی میں مان آئے ہوئے اور اس کمیٹی کا پانی ممبران اور جدے کا صدر اور جو ہمارے چیف صاحب ہیں سپیشلی ان کو بھی اور جوید بھائی کو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے تنظیم دوزار پانچ میں تو اس وقت ہم صرف سولہ آدمی تھے آج ماشاءاللہ الحمدللہ جدہ میں چھتیز زونوں نے انچارج ہے اور اس مسئلہ بھی پاکستان در کوئی مسئلہ ہے تو اس علاقے در کوئی مسئلہ ہے اسی زاروان تناول زارہ ایک بھی مختلف نہیں یہ ایپ ٹی میں ایسی کی کہہ کر رہے دی لوگ اور سکتا کوئی اتھا مسئلہ ہے کسی کوئی حادث ہے کوئی قبضہ مارکہ موسیقی 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 لیکن یہ میری نہیں ہے ہمیں استادوں نے سنائی تھی تو ایک استاد کی سنگیت ہمارے قابط نے آخری ہے انشاءاللہ جی جن بھی تو سازتے ہوئی اچھا جاپنے کاروں میں بنانے کرچنل لائیو رکھتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ مرraitی سنانتی بیوی بچ جن بستے ہیں دوبارہ چاہ دے دیئے تو اسے ہم کو ہر لیارنا سپورٹ کر دیئے میں ہوں زندہ سنجی پہلی دکریر پہ جی کہ ہم کچھ لوگ تنقید کر دیں تنقید ہون دیئے ہر جائی ہر تنظیم پہ ہر پروگرام پہ تنقید ہو دیئے لیکن تنقید کو سنجیدہ نہیں کے نیے جنگا موسیقی یہ ساڑھے نو لاکھ ریال آزارہ ڈوئین کے متاثرہ خاندانوں کو ہم نہیں گئے اللہ کا شکر ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں سعودی عرب کے سائلی شہر جدہ تناول کے آزارہ ویل فریزیشن کے جانب سے موسیقی سے برپور عید ملن پارٹی کے اتمام کیا گیا جس میں سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے آزارہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سابقہ مشیر وزیراعلا اب چودری عزر وڑاچ تھے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فونم عدداران محمد آزم ملک طائر علی وارث خان موسن ولی صرفراز نواز شمس ورمان سید فرمان ملک مشتاق خائستہ خان امتیاز قریشی صدر عزارہ وال چودری نور العسن گجر چودری عید دلوزیر شاجان قریشی اور دیگر نے اپنے اپنے خطاب میں عید کی مبارک بات دی اور کہا کے اس طرح کی محفنوں اور تقریبات سے سال بار کی تھکنہ دور ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسری سے مل کر پاکستان کی یاد اور تازہ کی جاتی ہے اور دیار غیر میں رہ کر اپنی ثقابت کو جاگر کیا جاتا ہے اپنوں کی کمی کا جو احساس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم کا مقصد اپنے ہزارے والوں کی ایک پلٹ فارم ہے جس پر سب نے جمع ہو کر فلائی خدمت کرنا ہے تقریب کے مہمانے خصوصی چودری عزر وڑاج نے شرکا کو عید مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ مجھے آج ہزارے کے لوگوں میں آ کر دلی خوشی ہوئی جس طرح آپ لوگوں نے لوگوں کو اگھٹھا کر کے پیار بانٹے ہو اور فلائی کام کرتے ہو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے میں آپ سب کو اقراج تحسین پیش کرتا ہوں اور تمام فلائی کاموں میں ایک ساتھ ہر طرح کا تعامل کروں گا تقریب میں معروف اور پاکستانی سنگر نعیم سندھی نے ہزارے کا روایت کیت جادو جگا کر عید کے رنگ کو دوبالہ کر دیا اور شریک مہمانوں کو ہزارے کی روایتی رکس جمبر پر مجبور کر دیا تقریب میں اختتام پار مہمانوں کو ہزارے کی روایتی کیپی پنائی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری نور الہسن گجر ڈی ایم ایم نوز سعودیہ